ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک خواب جسے ہر آنکھ نے دیکھا ایک خیال جو ہر دل میں محبت بن دھڑکا ایک نغمہ جسے ہر زبان نے گن گنایا کبھی ٹھہرے ہوئے پانی سی خاموشی لگی اس کی خوبصورتی تو کبھی لہروں کی چند چلتا اور شبنم کے موتی سا اس کا روپ خواب کی تعبیر بن گیا اس کی سندلی خوشبو پوری محفل کو مہکا گئی اور اس کے ساتھ عمر گزارنے کی خواہش ہر دل میں پلنے لگی رک گیا تھا وقت اس ایک موڑ پہ آ کر اور کوئی کسی کی سانسوں میں سما گیا تھا خوبصورت سا احساس بن کر ایسا ہی حسین ہوتا ہے وہ منظر جہاں خسن مسکراتا ہے جہاں محبت بن کوئی کسی کی دھڑکروں میں بس جاتا ہے یہی خوبصورتی ہے یہی خسن ہے یہی محبت ہے آج ہم باتیں کریں گے محبت کی پیار کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو زندگی کے کئی پڑاو ہوتے ہیں ان کے اپنے رنگ خاصیت اور تقاضے بھی ہوتے ہیں بچپن جہاں معصوم شرارتوں کلکاریوں کا جھولا ہوتا ہے جوانی سپنوں اچھاؤں اور سمبھاونوں کا اندھین سلسلہ رات دن سوالوں جوابوں میں الچ کر رہ جاتے ہیں خیر امیتہ کے حصے جو بچپن آیا اس میں بہت دنوں تک معصوم رہ پانے کی گنجائش نہیں تھی آس پاس کے محول میں کہیں کچھ اداس سا تھا جو مسکراہتوں کے آڑے آ جاتا تھا چھوٹے سے دماغ میں جو اتر نہیں پایا ننھے من نے اسے محسوس کیا امیتہ نے اپنی ہسی میں کٹوٹی کرنا بچپن سے ہی سیکھ لی تھی چھوٹے قدموں سے بچپن جب جوانے کی دہلیج تک پہنچا تو وہاں بھی خوشیوں کا اکال تھا بچپن کی اداسی یہاں مکر ہوتی تھی کیونکہ اب زندگی کی سمجھ آنے لگی تھی گھر کا محول ٹھیک نہیں تھا زندگی ہر پل کی لڑائی تھی جینا مرنے سے زیادہ مشکل تھا اس رات دن کے کرک شیطر میں یوون کے ریشمی پھول ان کھلے ہی رہ گئے نہ مرادیں رنگ لائی نہ سپنوں کو یتھارت کی زمین ملی امیتہ کے من میں پیار خوشیاں اچھائیں بنا کھلے پروان چڑھے دبی رہ گئے امیتہ کو اندر ہی اندر دم توڑتے ان خواہشوں کی سسکیاں سنائی پڑتی تھی مگر وہ لاچار تھی امیتہ کی اس کہانی پہ ہم آگے باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وقت کے ساتھ امیتہ کی شادی ہو گئی بچے ہو گئے زندگی گھٹناوں اور ذمہ داریوں کی ایک لمبی لسٹ بن کر رہ گئے ہونے کو سب کچھ تھا مگر من کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خداسی تھی جسے جینا امیتہ نے اپنی قسمت مان گیا تھا ایک چپ چپ سا ملال جو آسمان کی اور دیکھتے ہوئے جاگ اٹھتا تھا اور ایک دن اس کی ساری پراختناوں کا آسمانی جواب بن کر وہ آیا جس کا انتظار نہ جانے اسے کب سے تھا اس نے آتے ہی اس کی اداس دنیا کو پیار کا سترنگی اندردھنوش بنا دیا ایک پاشان اہیلیا کو بھاؤناوں کی اپار گنگا بنا کر اس نے اسے اور چھوڑ تک پلاویت کر دیا اپنی سیماوں کا اولنگ گھن کی بنا وہ اس کی دنیا میں سما گیا تھا وہ اچھ شکشت اور سمبرانت تھا مارڈن تھا اس نے اسے اس کی ساری کمیوں کے ساتھ سویکارہ تھا اس نے امیتہ کو احساس دلایا کہ عورت صرف شریر نہیں ہوتی اس کا پریچہ ایک بیوی ماں اور باقی رشتے تک ہی سمت نہیں ہوتا اس کا اپنا ایک پریچہ اور ایک الگ وجود ہوتا ہے اس کی اسمتہ سوچ جذبات اور دےہ کی مالک وہ خود ہے اس کے جیون میں اس کے چاہانے نہ چاہنے کا محتو ہونا چاہیے اس نے جیسے امیتہ سے اسی کا پریچہ کروایا اسے اس کی سنبھاؤناوں کا احساس دلایا دوستو امیتہ کی زندگی میں وہ آ جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچفانی دوستو امیتہ کی پراتھتاؤں کا آسمانی جواب بن کر وہ آیا اس کی زندگی میں اس نے اس کی سنبھاؤناوں کا احساس دلایا اس نے اسے پیار کرنا سکھایا سمان سے جینا اور عورت ہونے کی گریمہ کا عرض سکھایا امیتہ نے اپنے بچپن کے شوق لیکھن کی پھر سے شروعات کی اپنے کاویہ سنکلن کا پرکاشن کروایا پینٹنگ اور گانا بھی شروع کر دیا پہلی بار اسے لگا وہ بھی سندر ہے اور گانے ہسنے اور جینے کا حق اسے بھی ہے اس نے سمبھاؤناوں اور سپنوں کی ایک پوری دنیا اس کے سامنے کھول دی اور بدلے میں اس سے کچھ بھی نہیں مانگا ایک اداس اور مایوس زندگی نے سپنا دیکھنا جینا سیکھ لیا اس میں کہاں کیا غلط ہے اس کی اس کی ویویشنہ دنیا کرتی رہے اور ایک دن امیتہ کا یہ مسیحہ اسے راستہ دکھا کر خود موت کے اندھیرے میں کھو گیا ہر جن میں اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے سانس اس کی رکھی دم امیتہ کا گھڑ گیا نیتی نے ایک جھٹکے میں اس کی جیون رکھا کاٹ دی تھی گلا کاٹ کر چھوڑ دیے گئے کسی جانور کی طرح اس کی حالت ہو گئی تھی مگر امیتہ نے اپنے دکھ کو سمحا لیا وہ اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں ہے اس کا روحانی ساتھ امیتہ کے ہر پل کا سہارا ہے اور شاید یہی سرمایہ ہے کبھی نہ مرنے والے پیار کا شاشوت سناتن پیار کا یہ دو دن کی چاہت امیتہ کے لیے جیون بھر کی دھرو ہرے اور اس کا پہلا اور آخری پیار بھی وہ اس کی محبت کا مسیح تھا ہم بادیں کر لیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سچی محبت کیا ہے سچی محبت کیا ہے جنگل ہی جنگل تھے اور پھر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ساتھویں جنگل کے پیچھے اور ساتھویں پہاڑی کے پرے ایک مچھیرا رہتا تھا جوان اور خوبصورت وہیں ایک گڑریہ رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جیسے چاند کا ٹھکڑا یہ بچی بھیڑیں چرائے کرتی تھی غریب اور بھولی بھالی تھی جیسی اس کی بھیڑیں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئے لڑکی کی نظر میں مچھیرا کسی شہزادے سے کم نہ تھا اور مچھیرے کے نزدیک کوئی شہزادی اس غریب لڑکی کی برابری نہ کرتی تھی مگر تھے دونوں بہت غریب مچھیرا یہی سوچا کرتا تھا کہ اس غریبی میں شادی کیا ہوگی ہو بھی گئی تو گزارہ کیسے ہوگا اسی سوچ میں ایک مرتبہ رات بھر آنکھ نہ جھپکی کروٹیں بدل بدل کے اور آنسو بہا بہا کے ساری رات کاتی اس رب کا دھیان باندھا جو بپتہ میں یاد آتا ہے اور دکھی کی ضرور سنتا ہے سبح مچھلیاں پکڑنے دریاء پہ پہنچا دریاء میں جال پھینکا تو دل ہی دل میں دعا مانگی مچھیرے نے دعا کیا مانگی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مچھلے نے اس رب کا دھیان باندھا جو بپتہ میں یاد آتا ہے اور دکھی کی ضرور سنتا ہے سبح مچھلیاں پکڑنے دریاء پہ پہنچا دریاء میں جال پھینکا تو دل ہی دل میں دعا مانگی اے میرے مولا آج تو جال بھر کے مچھلیاں دلوا دے اور ہاں سنہری مچھلیاں ہوں سنہری آنکھیں ہیرے کی ہوں اور ان کی ننہی ننہی ہڈیاں موتیوں کی ہوں یہ سوچا اور جال پھینکا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا کوئی تین گھنٹے یوں ہی پڑا انتظار کا طرح مچھے رہا آنسو تھے کی تھمتے نہ تھے ساری زمین اس کے گرم گرم آسووں سے گیلی ہو گئی تھی آخر کار اٹھا اور بھاری جال کو زور لگا کر کھینچا تو جال بھرا ہوا تھا مگر پتھروں سے مچھے رے نے پھر دعا مانگی اس نے پھر کیا دعا مانگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو مچھے رے نے پھر دعا مانگی میرے پیارے خدا اس دفعہ تو جال بھر دے سنہرے مچھلیوں کا جن کی آنکھیں ہیرے کی ہوں اور جن کی ننہی ننہی ہڈیاں کچھ نہیں تو موٹی کی تو ہوں یہ کہہ کر پھر دوسری مرتبہ جال دریا میں پھینکا اور زمین پہ لیٹ گیا کوئی نو گھنٹے وہیں پڑا رہا ساری زمین اس کے آنسوں سے تر ہو گئی پھر اٹھا اب کے جال اتنا بھاری تھا کی کھینچے نہ کھینچتا تھا مگر اس میں نکلا کیا سڑی گلی لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اندھیرہ ہونے لگا چڑیاں اپنا شام کا گیت گا کر خاموش ہو چکی تھی سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا مچھرے کی آنکھوں میں نین تھی مگر دریا کے کنارے مچھرہ اپنی جگہ کھڑا تھا پانی میں اپنا جال پھیلائے تیسری دفعہ جو جال کھینچا تو معلوم ہوا کہ مچھرے کو کیا معلوم ہوا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اندھیرہ ہونے لگا چڑیاں اپنا شام کا گیت گا کر خاموش ہو چکی تھی سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا مچھرے کی آنکھوں میں نین تھی مگر دریا کے کنارے مچھرہ اپنی جگہ کھڑا تھا پانی میں اپنا جال پھیلائے تیسری دفعہ جو جال کھینچا تو معلوم ہوا کہ جال ایسا ہلکا ہو گیا ہے جیسے مکڑی کا جالا اوپر چاند چمک رہا تھا اس کی روشنی میں مچھرے نے دیکھا کہ سارا جال چاندی کا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو دریائی گھاس ہے وہ ساری سونے کی ہے اس سنہری گھاس پہ ایک ننہ سا فرشتہ لیٹا تھا اس کے پر موٹی کی طرح چمک رہے تھے فرشتے نے مچھرے سے کہا فرشتے نے کیا کہا ہم باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس سنہری گھاس پہ ایک ننہ سا فرشتہ لیٹا تھا اس کے پر موٹی کی طرح چمک رہے تھے فرشتے نے مچھرے سے کہا میں اس دریا کی تہے میں لاکھوں سال سے پڑا تھا لاکھوں سال سے جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا میں اللہ میانے مجھے یہاں بھیجا ہو مجھے تو دیس نکالا ملا تھا آدم اور ہوا کی چوب پہ کیونکہ انہوں نے باغ ادن میں مجھے تو حمدم نہیں بنایا سامپ کو بنا لیا پھر اس پیڑ کا پھل کھا کر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا میرے نام کو بھی بچہ لگایا اسی وجہ سے وہ بھی نکالے گئے اور میں بھی نکالا گیا کیونکہ کیونکہ میں ان کی سچی محبت کا فرشتہ تھا یہی بات تو ہے کہ آدمی اب سامپ کسی محبت کرتے ہیں وہ محبت جو سب کو بگاڑ دیتی ہے وہ جو پہلی محبت تھی سچی پاک محبت اسے سب نے چھوڑ دیا ہے بس ہرس ہے اور حوث ہرس اور حوث پیارے مچھے رے اب پھر کہیں مجھے اس گدلے پانی میں نہ ڈال دینا مجھے اپنے ساتھ لے چل اپنی پیاری گدرنی کے پاس لے چل میں تجھے وہ خوشی بخش ہوں گا جو کسی کو نصیب میں نہ ہوئی ہوگی اس پہ مچھے رے نے کیا کہا میں بتاؤں گا آپ کو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فرشتے نے مچھے رے سے کہا اب پھر کہیں مجھے اس گدلے پانی میں نہ ڈال دینا مجھے اپنے ساتھ لے چل اپنی پیاری گدرنی کے پاس لے چل میں تجھے وہ خوشی بخش ہوں گا جو کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی مچھے را بولا ایک شیش محل بنا دوگے میرے پیاری گدرنی کے لیے کیا مجھے بہت سا سونا چانی دے دوگے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں اور ایسا کروں کی وہ پھر کسی چیز کو نہ ترسے اور بھوک پیاس کی تکلیف کبھی نہ اٹھائے فرشتہ مسکرائے اور بولا فرشتہ کیا بولا اس پہ باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مچھے را بولا فرشتے سے ایک شیش محل بنا دوگے میری پیاری گدرنی کے لیے کیا مجھے بہت سا سونا چانی دے دوگے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں اور ایسا کر دوں کی وہ پھر کسی چیز کو نہ ترسے اور بھوک پیاس کی تکلیف کبھی نہ اٹھائے فرشتہ مسکرائیا اور بولا محبت اور خوشی کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں محبت نہ بھوک کو جانتی ہے نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے بھوک بھی خدا کی طرف سے سزا ہے اور سونے چاندی کا لالچ دی اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ پہلے محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کو بٹھا لگایا تھا فرشتے نے یہ بات کچھ ایسے بھولے انداز سے کہی کہ مچھےرے کی سمجھ میں آگئی اس نے اس فرشتے کو ایسی سچائی اور ایسے جوش کے ساتھ سینے سے لگایا کہ وہ ہمیشہ کو اس کے دل میں اتر گیا نہ چاندی کے جال کا خیال کیا اور نہ سونے کی گھاس کا سب دریا میں ڈال دیا اور اپنی گدرنی کا دھیان ساتھ لیے گھر کو لوٹا دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر